اسلام علیکم مناظرین میں ہوں گلام فرید اور آپ دیکھنے پروگرام مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ مجود ہیں اس وقت شازیہ ٹک ٹکر جن کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھے کہ ان کے ساتھ مبینہ طور پر جاتی بخت بدار مہرد سیٹی تھانا نے کیا ہم ان سے مزید جانتے ہیں جی شازیہ بتائیے گا کیا واقعہ پیش آیا تھا اسلام علیکم میں نے ایک آج سے پڑھ سو پہلے بھی بیان دیا ہے میرے ساتھ چھے اور ساتھ کے درمیان کی رات کو میرے ساتھ بتمیزی ہوئی ہے جس ہمارا میرا پرچہ تھا جس پرچے میں میں سیٹی ٹھانے گئی ہوں مجھے بلوایا گیا ہے پانچ بجے کے آپ آئیں اپنے ساتھ گواہوں کو لے کے آئیں آپ کی ہم لوگوں نے بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کی باتیں سننی ہے ایسیچو صاحب نے آپ کو بلایا ہم نے سامنے بٹھا کے آپ کی باتیں کروانی ہے جب ہم لوگ گئے ہیں ایسیچو صاحب نے ماری کوئی بات نہیں سنی ہم ماری دونوں پارٹیوں پہ ساتھ سو کونجا کر کے پرچہ ڈال کے ساتھ سو کونجا کر کے اندر دے لیا میں نے کہا ساری یہ کیا بات ہوئی کہ اندر بی بی بس ٹھیک ہے ساتھ سو کونجا ہوگی اپنے اپنے کار جاؤ میں اپنے گھر چلیں گے اس کے بعد مہرر جو بڑا ٹھانے کا منچی ہے بخت بیدار اس نے مجھے کال کیا کال کر کے کہتا کہ بی بی تم ٹھانے آؤ میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں جس کی میرے پاس کال ریکوٹنگ بھی مجود ہے اور اس کی کال ہسٹری بھی مجود ہے مجھے کال کی کہتا بی بی میں تمہارا آ کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ تم ٹھانے میں آؤ میں ٹھانے میں گئی ہوں مجھے کہتا بی بی ان کا ایک بندہ نکل گیا میں تمہارا بھی مسئلہ حل کر دیتا ہوں میں نے کہا سر آپ پلیس میرے پہ بھی رحم کریں ہمارا تو پرچہ تھا تو ہم اس پرچے کے مدعی ہیں تو آپ ہمارا ہی بندہ اندر کر رہے ہیں ہمارا آگے ایک بندہ فتش اٹھانے میں انہوں نے بند کیا ہوگا ہے جو کہ لیڈی کانس ٹیبل نے جھوٹا پرچہ کروایا ہے جس پرچے پہ ہم آپ نے پورے پروف دیئے میں پس ویڈیو ہے ہر چیز ہے کہ ہم نے کسی کو نہ مارا ہے نہ ہمیں کوئی مارنے کی ضرورت ہے بکایا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جھوٹ ہو گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے میں نے اس دن بھی بیان دیا تھا کہ میں نے جب ون فائپ پہ کال کی ہے ڈی ایس پی چیچا وطنی ڈی ایس پی سٹی موقع پہ پہ پہنچی ہیں جنہوں نے یہ وقوعے کو پورا کنفرم کیا کہ یہ وقوعہ ہوا ہے اس کے باوجود بھی ابھی تک مجھے کوئی انصاف نہیں ملا میں نے پہلے بھی اپلیکیشن دی تھی میں نے کل پھر دی ہے ان کے کہنے پہ اور ابھی تک مجھے اس کا کوئی بھی کچھ بھی فیدہ حاصل نہیں ہوا نہ مجھے کسی نے بلائیا میں نے کال کی ہے امان نظیر صاحب کو میں نے کہا ساں میں نے اپلیکیشن دی ہے کیا کیا انہوں نے پہلے فون بند کر دیا دوسرے مرتبہ میری انہوں نے کال سنی ہے تو انہوں نے مجھے کہا اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد ابھی تک مجھے کچھ بھی نہیں ملا نہ مجھے کوئی میسیج آیا نہ کوئی بات ہوئی ہے کہ یہ ہے اور اوپر سے میری ویڈیو پہ میں ٹک ٹک سٹار ہوں میری ویڈیو اٹھائی جا رہی ہے میری ویڈیو اٹھا کے اوپر غلط قسم کے سوال جواب ہو رہے ہیں کہ میں یہ آپ یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں فلان کرتی ہیں ٹک ٹک بنانا میری پرسنل لائف ہے ہر لڑکی ٹک ٹک بناتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی ٹک ٹک بناتی ہے وہ غلط ہے اور بقایا یہ جو مجھ پہ کہہ رہے ہیں جی بی بی آپ پہ پر پرچے ہیں یہ ہیں انہوں نے میرے پہ دو پرچے دیئے تھے بلکل میں اس چیز کو مانتی ہوں وہ بلکل جھوٹے پرچے تھے ایک مجھے انہوں نے رمضان میں اٹھایا دوسرے روزے تب میں روزے میں تھی یہ مجھے لے کے گئے جا کے انہوں نے جج سابن کے پیش کیا اسی ٹائم میرا پرچہ ڈسچارچ ہوا کیونکہ بلکل جھوٹے پرچے تھے ان کی نہ کوئی وقت تھی نہ کوئی بنیاد تھی یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اب گندہ کر رہے ہیں میری ویڈیو اٹھا اٹھا کے میں نے اپلیکیشن بھی دے دی ہیں ان کے خلاف جو جو میری ویڈیو لگا رہے ہیں اور میں ان پر دعویٰ بھی کروں گی کہ میری نجاز ویڈیو لگائی جا رہی ہیں کیونکہ میں ٹک ٹک سٹار ہوں میرے صاحب کوئ بجائے الٹا میری عزت کو چھالا جا رہا ہے مجھے گندہ کیا جا رہا ہے جتنا ان کا دل کر رہا ہے اچھا شازی آپ نے درخواست تھانے میں آپ کہنے کے پہلے بھی اور دوبارہ پھر دے دیا اس پر آپ کیا کہتے ہیں کوئی کاروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی سر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی میں کل پھر گئی تھی فرینٹائز پر جمع کروا کے آئی ہوں آپ بے شک ان کی کیمروں کی جا کے ریکارڈنگ چیک کر لیں میں ادھر گئی ہوں میری کسی نے کوئی نہیں سنی اس نے فرین ان کو کہا سر آپ نے مجھے اب کچھ دینا ہے یعنی پھر انہوں نے مجھے ایف ای آر کاٹ کے تو وہ دے دیا ہے کیا اس کو کہتے ہیں وہ جو درج کرونے والی اچھا شازی آپ کا میڈیکل بھی بتا رہے تھے کہ میڈیکل کے بارے میں آپ کیا سر میرا میڈیکل اس دن کا ہوا ہوا ہے مجھے میڈیکل صرف ان کی وجہ سے رکھا ہوا یہ مجھے میڈیکل لینے نہیں دے رہے ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں میرے گھر کے باہر اتنے بندے بیج رہے ہیں انہوں نے کوئی شہر کا بندہ نہیں چھ بڑا کہ بی بی سولا کرو سولا کرو میں نے ان سے سولا نہیں کرنی مجھے انصاف چاہیے اور بس انصاف چاہیے مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے یہ مجھے گندا کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں میں نے سارے پروف آپ کو دے دی ہیں آپ اپنے میرے جس طرح بھی ہیں ٹی وی پہ شومنٹ کروا عائیں اور میرے پہ جو یہ کہہ رہے ہیں پرچی ان پہ میں بے گناہ ہوں میرا ایسا کوئی کرکٹر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے میں صرف ایک ٹک ٹک سٹار ہوں اور یہ میری وہاں سے وڈیو اٹھا کے وڈیو لگا رہے ہیں اور جو میری وڈیو لگا رہا ہے یہ special پیغام اس کے لیے کہ کیوں اس کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے یہ اس کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میری وڈیو لگا رہے ہو یہ کہ میری personal تصویریں ہیں جو تم لگا رہے ہو ایک ٹک ٹوک سے وڈیو اٹھا کے تم لگا رہے ہو اس میں کہا یہ تو جب medical آئے گا تب پتہ چل جائے گا کون سچا اور کون جوٹا ہے جو بھی میرے خلاف ویڈیو لگا رہا ہے میں اس کی اینٹ کبر تک جان نہیں چھوڑوں گی کیونکہ میرے ساتھ جینمن وقوع ہے اور میں جینمن بیان کر رہی ہوں بار بار اس چیز کو بیان کر رہی ہوں کہ میرا جینمن وقوع ہے اگر میرا وقوع جینمن نہیں ہے تو منچی میرے گھر میں بندے کیوں بیج رہے ہیں لوگ میری منتے کیوں لے رہے ہیں میرے فون کی ڈیٹیل نہیں کلوائی جائے میری کالنر کی ریکارڈنگ نہیں کلوائی جائے کہ مجھ سے کون کون شہر کا بندہ فون کر کے منتے ہیں اور مافیے مانگ رہے ہیں کہ اس کو ماف کر دو تو اگر میں گلٹی ہوں تو میں پھر اس کو ماف کر دیتی جب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں نے یہ بیان دیا اچھا شازیہ آپ لاہور میں بھی ایف ای آر ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں نہ جائیں گے سر میرے پہ جو لاہور میں ہوئی ہے نہ میرا ایف ای آر کے ساتھ کوئی تلق ہے نہ میرا کچھ ہے میرے پاپا کا نام عاصف جوید میرا نام شازیہ جوید میرے پہ وہ مقدمہ جھوٹا ہے یہ جو دو مقدمے تھے یہ انہوں نے دیئے ہیں یہاں پہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں وہ میرا مقدمہ نہیں ہے اس کے خلاب بھی میں ایکشن لوں گی کہ وہ کیسے ہوا کیسے نہیں اس پہ میرا کوئی زنسلہ نہیں ہے سب اپنے پاس سے جھوٹے تیار کروارے ہیں لاہور والے مقدمے میں میرا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا شازیہ آپ اس بارے میں مزید کچھ کہنا چاہیں گے بلکل سیر میں ضرور کہوں گی میں یہ کہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو مجھے انصاف چاہیے اور میری یہ گزارش ہے جتنے بھی بڑے آفیس آ رہا ان کے سب کے آگے میری گزارش ہے کہ پلیس مجھے انصاف دیں اور مجھے گندہ نہ کیا چاہے کہ مجھے جتنا گندہ کرنے ہیں اگر میں غلط ہوتی تو میں نے کبھی میڈیا بھی اپنا بیان نہیں دینا تھا میں سچ بہو رہی ہوں مجھے ان پولیس والوں نے اتنا مجبور کر دیا آگے میرے پہ اسی وجہ سے دو پرچینوں نے نجاز ڈالیا کہ میں نے ایک ریپ کیس میں گوائی دی تھی ان کے خلاف اس چیز کی مجھ سے ابھی تک سزا مل رہی ہے مجھے اور میری بڑی ہی آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے انصاف ملے اور منت والی بات ہے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی میں دو بچوں کی ماں ہوں اور مجھے گزارش ہے مجھے انصاف چاہے بس میری اور کسی سے کچھ نہیں اور میرا مجرم حوالات میں دے ابھی تک میرا مجرم کھلے عام سرے عام گھوم رہا اور اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں اسے ابھی تک مجھے کوئی انصاف نہیں ملا اور میرا میڈیکل تک مجھے ملا نہیں جا رہا کہ یہ بی بی مارے ساتھ صلاح کرے گی اس کے بعد میڈیکل ملے گا یہ میری منت ہے آپ سب سے پلیس میرا انصاف مجھے چاہیے بس اور میرا کوئی سوال نہیں ہے کسی کے آگے ناظرین ہم نے ان کے تفتشی افسر مار نظیر سے قول پر بات کیا ہے اور ان سے موقف لینے کوشش کی لیکن انہوں نے اپنا کوئی موقف نے دیا اور کار دی آپ کا مزبان گلام فید آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ